نمشکر دوستو دوستو اب ہم سیکھیں گے کہ ہم یہ جو ہمارے پاس لیپٹوپ ایچ پی کا پرو بک ہے اس کا نام تو اس کی بائیس میں ہم کیسے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کمپیوٹر کون کرنا ہے یہ لیپٹوپ ہے اس کو کون کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایف ون ایف ٹو کی دیوانی ہے ایف ون ایف ٹو ایف ون ایف ٹو کی تو جیسے ہی آگیا ہے تو کہہ رہا ہے یہ مینفیکچر ڈیٹ کیا ہے اس کی فرڈکٹ نام کیا ہے ایچ پی پرو بک ہے چار سو پنتالیس جی ون موڈل ایس کا تو اس کے بائیس میں کیسے جاتے ہیں تو دوستو بائیس میں جانے کے لیے میں ایک بار اس کو اکسکیپ کرتا ہوں ہاں اکسکیپ دوانا ہے اس کے بعد آپ نے اکسکیپ دوانا ہے تو یہ کہہ رہا ہے ایف ون دا سسٹم فورمیشن ایف ٹو دا سسٹم ڈیگنویسٹی اور ایف سیبن دا سپیر کی ایڈ ایف نائن ایف پھر ایف نائن سی بوٹ ڈیوائز اوپشن تو کہہ رہا ہے کہ ایف نائن جو ہے بوٹ ڈیوائز اوپشن آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ایف ٹین جو ہے بوٹ ڈیوائز سیٹ اپ ہے تو سب سے پہلے ہم ایف ٹین میں جائیں گے ایف ٹین دبانے کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے کی بوٹ ڈیوائز اوپشن اور ایک بات میچے کہہ رہا ہے ڈرائیور لک تو ڈرائیور لک میں دیکھ لیتا ہوں کیا چیز دے رکھی اس نے پاس وڈ آئس میں ہمیں ڈالنے کی جوڑتا نہیں ہوں تو یہاں سے ہم بیک جا سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا چیز دکھا رہا ہے اس کے بعد سسٹم کنفیگریشن میں سسٹم کنفیگریشن میں کر رہا ہے بوٹ اوپشن ایک تو بوٹ اوپشن یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جو جو آپ کو چاہیے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے اس میں بتا رہا ہے آڈیا لٹ ٹک ہے کسٹم فاسٹ بوٹ ڈیوائز فلوکی بوٹ ڈیوائز یہ سارے ہیں تو ہم نے سیڈ مروپ کر دیا فوسٹ کی کر دیا سارے ہم نے ٹک کر دیا تو جیسے ٹک کر دیا اپنی سارے ہی چلیں گے تو اس اپنے سیوائے ایس کر دیا پھر اس کے بعد ایس کر دیا اس کے بعد کیا اگر نے اس کو ایسٹ کر دیا تو یہ تو تھا اس کا بوٹ اوپشن اگر آپ ڈیریکٹ بوٹ اوپشن پر جانا چاہتے ہیں کیسے جائیں گے اس کے بعد ایف نائن کی ہوتی ہے کی بوٹ کے پر ایف نائن کی پریس کنٹینیو ایف نائن کی بوٹ میں ایف نائن کی دوانی ہے آپ نے دیکھا کی ایف نائن میں آ رہا ہے کی فرسٹ جو ہے نوٹ پوٹ ہارڈسک ہے سیکنڈ یو ایس پی ہارڈسک ہے اور ہم نے اس میں ہی ایس پی ہارڈسس سو وینڈو ٹا نیتا ہم نے اس پی کو سیلیکٹ کرنے اور اس کے بعد ہم نے انٹر ماننا ہے تو دوستو یہ ہے پرو بوک 445 جی ور موڈل ہے اس کو ہم نے کیسے سیٹ کرنے میں نے آپ کو بتاتے کی کیسے ہم باعث میں ڈیریکٹ بوٹ کرتے ہیں پینڈ ڈرائیب سے اگر سیڈی روم ہے تو یہاں پر سیڈی روم آئے گا سیڈی روم کا اپنے سیلیکٹ کر کے آگے کرتے ہیں جیسے میں بتاتا ہوں تو اب ہم نے اس کو سیکنڈ کو اپشن کو سیلیکٹ کیا یا اس بھی ہارڈ ڈرائیب ڈرائیب میں انٹر مار دیا اس کے بعد کہہ رہا ہے بینڈو سیٹ اپ تو پھر انٹر مار دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے بینڈو سیٹ اپ کیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر یہ اگر یہ جو ہے سیسٹم ہے یہ آگے بینڈو ڈال جاتی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کا جو سیسٹم ہے وہ یا تو کسی لیکٹوں میں بینڈو نہیں ڈالتی ہے تو اس کے لئے ہمیں انٹر میں ہی سیڈی روم ملگانا پڑتا ہے تو بینڈو ڈالتی ہے اس میں بھی وہی پرولم آ رہی ہے یہ تو میں نے آپ کو گوڑ ڈیوائس کا اپشن بتایا جو اگر آپ کے ساتھ ہی بینڈو نہیں ڈالتی ہے یہ آپ ایکسٹرنل سیڈی روم سے بھی ڈال رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے انٹرنل سیڈی روم لگانے ہیں اس کا لیکٹوپ والا اور پھر اس کے اندر سیڈی روم نہیں ہے انٹرنل سیڈی روم لگانے کے بعد آپ اس کو انسٹرل کریں گے تب ہی یہ بینڈو ڈالے گی نہیں تو بینڈو نہیں ڈالے گی اس میں تو دوستو یہ تو میں آپ کو بوٹ کا اوپشن بتا رہا تھا کیسے ہم بوٹ کرتے ہیں یہ دیکھو یہ جو پرولم آئی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی پرولم آتی ہے کی اب بینڈو ڈالے چاہتے ہیں تو بینڈو نہیں یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ cd dvd drive device is missing if you have a driver floppy disk cd dvd usb flash please insert now note if the window installation media is the cd dvd drive you can safely remove it and for the step for this step تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو cd external اس کو ہٹا دیا ہے صرف یہ کام کرے گا cd dvd drive safety remove it آپ کو اس کو ہٹا کر تب اس میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو یہ اپنے دیکھا کہ اس کے اندر یہ پرولم آ رہا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی پرولم آ رہا ہے window ڈالتے اس میں تو جرور اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ساتھ ہی چینل کو جو سبسکرائب کریں ممبائل ایکن کو ضرور دبائیں تو دوستو آوانج ماموں جنף عباراد ٹ٤ ٹiler